موسیقی اپنی آرہ سے ہمیں متعلق کریں آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں کمرے کے درمیان امہ سائن کا نواری پلنگ پڑا ہوا تھا ایک دو کرسیگاں تھیں لکڑی کے بڑے بڑے صندوق تھے یا پھر اس کے استعمال کی چیزیں تھیں ساوری نے جاتے ہی ایک لکڑی کے علماری کھولی اس کے اندر خانے بنے ہوئے تھے اس نے سے گھمایا تو وہاں ایک خلا پیدا ہو گیا وہ مجھے اشارہ کر کے اندر کی چانی بوتر کی میں سمجھ تو گیا تھا کہ نیچے تیخانہ ہو سکتا ہے ایسا تیخانہ ہونا کوئی نئی یا نوکھی بات نہیں تھی مگر میں ساوری کا پھر اسطرار رویہ دیکھ کر تجسس میں پڑ گیا تھا میں لا شاوری طور پر مہتاد تھا مگر ساوری کی بات ٹال نہیں سکتا تھا میں بھی اس کی پیچھے سیڑھیاں اتر نہ لگا میرے سامنے ایک کھلا کمرہ تھا اور وہاں اتنا اسلحہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا بے ساکتا میرے موں سے نکلا یہ اتنا اسلحہ ان اسلحہ بیچنے والوں کو اسلحہ چلانا نہیں آیا پرنہ یہاں کے سب سے بڑے حاکم یہی ہوتے ساوری نے عجیب سیل لہج میں کہا میں سمجھا نہیں میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں انہوں نے منشات کے علاوہ اسلحہ بیچنے کا کام بھی کیا ہے اور میرے انشاب نے موت تک کرتا رہا ہے اس تہکانی کے اوپر سٹور ہے وہاں جان بوجھ کر بیکار چیزیں پھینکی گئی ہیں یہ کہا کر اس نے کونی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھو وہاں بھی سیڑھیاں اترتی ہیں تھوڑا بہت مال یہاں سے جاتا تھا اور زیادہ مال وہاں سے یہ مال رکھا بھی یہی سے جاتا رہا ہے اس نے کہا تمہیں وہاں پڑے اسلحہ کی جانے بڑ گیا غیر ملکی گنز پسٹل بلٹس دستی بم راکٹ لانچر وغیرہ پڑے ہوئے تھے میں سمجھ گیا کہ دونوں بہن بھائی کس طرح انسانی خون سے دولت پناہنے کے چکر میں تھے یہی ہے یا کسی دوسری جگہ بھی میں نے پوچھا نہیں یہی ہے یہ کہہ کر علماء برباد حیرت برے لہجے میں بولی کیا یہ تھوڑا ہے نہیں پیرا یہ مطلب نہیں تھا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ مال اس نے گھر ہی میں رکھا ہوا تھا کہیں دوسری جگہ ٹھکانہ تو نہیں بنایا یہ کون سا ان کا گھر تھا ان کی احادی سے زیادہ زنگی شہر میں یا پھر دوسرے ملکوں میں کسری ہے میرن شانہ مرتا تو ایک دو برس بعد وہ بھی لندن میں ہوتا پھر یہاں اس کے کارندے ہی ہوتے اس نے کہا اچھا ہو اوپر چلیں میں نے کہا کیوں یہ تنہائی تمہیں بھری لگتی ہے اس نے تنزیہ لیچے میں کہا اوپر بھی تنہائی ہی ہے وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکرت ہوئے کہا تو اس نے ایک عدا سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اوپر چلے گئی امہ سائن کے کمرے میں آ کر میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا وہ پلنگ پر نیم دراز ہو گئی تب ہی میں نے یوں ہی پوچھا یہ تم نے مجھے صرف اسلحہ دکھایا ہے کہیں کوئی ان کی تجوری وغیرہ اور نوٹ وغیرہ پڑے ہوں گے وہ میں نے ابھی نہیں دیکھے اسلحہ کی ضرورت تھی تو میں نے وہی دیکھا اور پھر تمہیں بتا دیا تو میں کیسے پتا مجھے اسلحہ کی ضرورت ہے میں نے خوشکوار لہجے میں پوچھا تو وہ سخت لہجے میں یوں پولی جیسے اس کے اندر کہیں کوئی نفرت پر رہی تھی کیونکہ اب میں بھی تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتی ہوں میں تو اس لیے میں نے کہنا چاہا تو وہ ترڑپ کر بولی چھوڑو پھر کبھی بات کریں گے یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اس نے صندوق کو دیکھا اسے تالہ لگا ہوا تھا پھر دوسرے کو دیکھا اس پر بھی تالہ تھا وہ باہر گئی اور ہتھوڑا لے آئی میں نے سبھی تالے توڑ دئیے ایک صندوق میں سے کافی ساری رقم ملی میرے خیال میں یہ کافی ہے ساوری کہتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئی کافی ہے میں نے کہا میں نے ابھی تلاشی نہیں لی مزید بھی ملے گا کچھ نہ کچھ لفظ دوس کے موہی میں تھے کہ باہر سے شعب کی آواز آئی اس نے مجھے پکارا تھا میں نے جواباں اسے بولایا تو چند لمحے بعد وہ اندر آ گیا اسے ساوری کو میرے پاس بیٹھے دیکھا تو پہلے جج کا پھر نروس ہوتا ہوا بولا تم دکھائی نہیں دیئے تھے نا تو میں نے آواز دیتی چلتا ہوں تم لگاؤ گپ چپ میں خود تمہارے پاس آنے والا تھا ایک بہت بڑی خوشکہ پریخ ہے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ کیا اس نے پوچھا تو میں نے سامنے علماری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے کھولو اور نیچے جا کر دیکھو اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا پھر علماری کھولی میں اسے بتاتا رہا وہ اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد واپس آت اس کے چہرے پر خوشکوار حیرت پہرے ہوئی تھی مجھے یہی ڈر تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ بہت تھوڑا ہے لیکن اب لڑکوں کو لگا کر اسلحہ بستی بہادر خان کے نوجوانوں کو دیتو اب نگاڑیاں بھر لو اب جس کا جتنا دل چاہے ہمارے ساتھ کھیل دے میں نے کہا تو کوئی جواب دیے بغیر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا دوپہر ڈھل چکی تھی ساوری واپس بستی بہادر خان نہیں گئی تھی مختاور خود اسلحہ لے کر گیا تھا باقی سب جاگ گئے تھے اور وہ خوش تھے کہ انہیں اتنا اسلحہ مل گیا تھا تبی جہانگیر نے کہا ساوری بہن اس خوشی کے موقع پر چاہی پلا دو بیٹھو میں بناتی ہوں اس نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں ہم ڈیرے پر جا رہے ہیں وہیں بھیج دینا اس نے کہا اور سب ڈیرے پر چلے گئے ساوری کچن میں چلی گئی میں برامدے میں بیٹھا رہا وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے ایک خیال آیا میں نے اس پر تھوڑا غور کیا تو مجھے لگا کہ اگر کوشش کی جائے تو شاید ایسا ہو جائے میں نے سلفون نکالا اور زمان موحل کو فون کرنے لگا خالہ وال کے بعد میں نے پوچھا کہاں ہو تم ادھر گھر میں پڑا ہوں وہ اکتائے ہوئے اندازم بولا تمہیں کیا ہوا ہے خیر تو ہے میں نے پوچھا میں ٹھیک ہوں یار کبھی جن دوڑا سے یاری باشی تھی اسے اب تک بھگت رہا ہوں میں تو عذاب میں آ گیا ہوں اس نے تلخی سے کہا ہوا کیا ہے میں نے پوچھا تمہیں یاد ہے جن لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا میں تو مری گیا تھا اگر تم نے مجھے نہ بچایا ہوتا خالہ مجھے یاد ہے میں نے کہا تو وہ بولا تم نے پوچھا تھا کہ انہوں نے کیوں حملہ کیا تو میں نے کہا تھا کہ پھر بتاؤ گا خالہ تم نے نہیں بتایا تھا میں نے اسے یاد تلایا وہ اسی جن دوڑا کی وجہ سے میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا ان حملہ آوروں کی ایک بہن تھی جن دوڑا اسے اٹھا کر لے گیا تھا بس پھر وہ ہم دونوں کی وجہ سے مر گئے اس نے چرمندہ لہچے میں بتایا چرمندہ لہچے میں کہا اب کیا مسئلہ ہے میں نے پوچھا وہی وہ دونوں مجھے مارنا چاہتے ہیں وہ میری بستی بھی آ گئے تھے میں ان سے بچ نہیں پا رہا میرا گھر سے نکلنا محال ہو گیا ہے یہاں کسی کو بتاتا ہوں تو میری اپنی زلالت ہوتی ہے کیا موں دکھاؤں گا کسی کو جن دوڑا سے کہہ رہا ہوں مجھے ان سے نجات دلاؤ مگر وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے میری بات ہی نہیں سن رہا اس نے شرمندہ اور شکوہ بھرے لہچے میں کہا ہاں شاید اب وہ تمہاری مدد نہیں کر پائے گا ہاں میں جانتا ہوں میں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ تمہارے سامنے مت آئے مگر وہ سمجھا ہی نہیں کیا اس نے تمہیں میرے بارے میں نہیں بتایا میں نے پوچھا بتاتا رہتا ہے لیکن فون پر اتنی بات نہیں ہوتی ہماری ملاقات نہیں ہو پائی اس نے کہا پھر فورا نہیں بولا اچھا کر تم بتاؤ فون کس لئے کیا تھا میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کھا یہ تو وہ جانتا ہوگا کہ وہ بچنا چاہتا ہے یا نہیں اس نے محتاط انداز میں کہا دیکھ یہ میں آفر کر رہا ہوں اگر وہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے تو راجستانی جو اس کے پاس آیا ہوا ہے وہ مجھے دے دے یہ ڈیل سمجھو اس کے عوض میں رکم بھی دے دوں گا ایک منٹ تم پھر جن دوڑا کو ماروگے تو نہیں اس نے پوچھا میری پہلے بھی اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے وہ تو خود پہ روزہ کا باڑی گارڈ بنا پھرتا ہے وہ عورت جو خود کسی کی نہیں منتلخی سے کہا اگر تم اسے چھوڑ دو تو میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں ظاہر ہے وہ راجتے میں نہیں آئے گا تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا میں اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا میں بات کر لیتا ہوں اس نے کہا میں جانتا ہوں وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ سردار نورہیات کی پناہ میں ہے ممکن ہے اسے یہ خمار بھی ہو سمجھاتے نہ اسے میرے لیے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا میں نے اسے سمجھایا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں بات کر اور مجھے بتا دونوں سکون سے رہیں گے میں نے کہا مجھے یقین تھا کہ میری بات میں چھپی ہوئی دھمکی وہ با خوبی سمجھ جائے گا میں نے الودائی بات کی اور کال بند کر دی ایسی ڈیل میں نے پہلی بار نہیں کی تھی جرم کے اس دنیا میں ایسا چلتا رہتا ہے مجرم کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا اور نہ ہی دشمن اسے محض اپنے فائدے سے غرض ہوتی ہے باقی معاملات میں جہاں زد ورانہ آڑے آ جائے وہاں حالات کچھ دوسرے ہوتے ہیں ساوری چائے بنا کر لے آئی تھی اس نے دو مگ میرے سامنے رکھے اور پھر اسی دروازے سے آواز دے کر ٹری انہیں تھوا دی جس میں مگ رکھے ہوئے تھے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں نے سپ لیت ہوئے کہا کیا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ دشمن کے گھر میں بیٹھ کر یوں عیاشی کی جائے گی ایسا ہو گیا ہے نا اس نے ایک قعدہ سے کہا ہاں ہو تو گیا ہے میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا چچہ سائن کا فون آ گیا میں نکال ریسیو کرتے ہو پوچھا چچہ سائن خیریت تو ہے نا ہاں یار خیریت ہی ہے بستی کے نوجوان تیرے تحفے پر بہت خوش ہیں ایک بار تو فائرنگ سے ساری بستی ہلا دی انہوں نے ہاں ہتیار چک بھی تو کرنے تھے میں نے بات منا دی یار میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ وہ زردار نور حیات پنچائت لے کر آنا چاہتا ہے انہوں نے پریشان کن لہج میں کہا تو لے آئے تب اور بات تھی اب دوسری بات ہے میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا انہوں نے پوچھا سیدھی سی بات ہے تب وہ سارے مل کر ہم سے اپنی بات منوانا چاہتے تھے اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے بات منوا سکیں میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو انہوں نے پوچھا تو پھر میں کہہ دوں وہ آج شام ہی آنا چاہتے ہیں خان کہتے ہیں میں نے کہا تو انہوں نے کال بند کر دی میں نے ساوری کو بتایا تو اس نے کہا وہ لڑائی ختم کرنے کا کہیں گے تم ختم کر دینا باقی ہم دیکھ لیں گے وہاں دیکھیں گے کیا بنتا ہے میں نے کہا اور چائے پینے لگا مجھے اب زمان محل کے فون کا انتظار تھا میں بستی بہادر خان کی طرف گاڑے بکائے چلا جا رہا تھا میرے ساتھ والی سیٹ پر سابری بیٹھی ہوئی تھی بستی میں پنچائے سج گئی تھی چچہ سائی نے مجھے فوراں پہنچنے کا کہا تھا میں جانتا تھا کہ میں دشمن کے نگاہ میں ہوں میرے اس تھوڑے سے سفر سے اندازہ ہو جائے گا کہ دشمن کی نیت کیا ہے میں بستی کے قریب پہنچا تھا کہ زمان محل کا فونہ کیا ہاں بول ہاں یا نہ بات تو ہاں میں ہے لیکن یہ سب ہوگا کیسے وہ یہ پوچھ رہا ہے اسے یقین نہیں آرہا کہ تم ایسا کہو گے وہ الجے ہوئے لہجے میں بولا تو اس کی ہاں پوچھ باقی میں دیکھ لوں گا میں نے کہا اس کی سمجھو ہاں ہی ہے زمان نے مہتات انداز میں کہا ایسے نہیں زمان ابھی پنچائے تھونے والی ہے اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی چندوڑا کی ہاں اور نا پر ہی میں بات کروں گا اگلے دس منٹ میں مجھے بتا دے اس کے بعد فون نہیں کرنا میں نے سختی سے کہا اور کال بند کر دی بستی کے نوجوان میرے انتظار میں تھے میں نے ایک نوجوان کو گاڑی دے دی وہ سادری کو گھر لے گیا میں سیدھا گوپے میں چلا گیا وہاں چند افراد بیٹے ہوئے تھے سردار نور آیات علاقے کی تین معزز لوگ چچسائیں اور پولیس کا ایک اعلیٰ افسر بھی موجود تھا میں سب کو سلام کر کے ایک موڑے پر ویٹ کیا سردار نور آیات مسلسل میری جانب دیکھے چلا جا رہا تھا میں نے اس کی نگاہوں کو نظر انداز کر دیا میں نے سب کی طرف دیکھا تو ایک شخص نے کہا لو جی سردار جی کرنے بعد چرو اس کے یوں کہنے پر سردار نور آیات نے کھنکار کر گلاس صاف کیا اور پھر بڑے نپے تلے انداز میں بولا میری خیال میں لمبی چڑی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں عرض صرف یہ کرنی ہے کہ جب سے یہ نوجوان یہاں روحے میں آیا ہے تب سے یہاں کا امن برباد ہو کر رہ گیا ہے پہلے یہ آیا تو میرنشاہ کا قتل ہو گیا وہاں پر موجود بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ریکھا کہ اس نوجوان نے اسے قتل کیا اس کے ایک دو دن بعد یہ غائب ہو گیا اب یہ دوبارہ آ گیا ہے اب سنا ہے کہ یہ نوجوان میرنشاہ کے بہن پیروزاں کو قتل کرنے کی کوشش میں ہے یہاں تک کہ آج اس نے ان کے گھر اور ڈیرے پر بھی قفزہ چمالی گا ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی دیدہ دلیری اور غنڈہ گردی کیوں وہ یہ کہ کر خاموش ہوا تو کسی نے کوئی بات نہیں کی تب ہی چچا سائن نے بڑے اعتماد اور مدانے سے کہا یہ نوجوان تو آیا ہی انہیں کے پاس تھا ان کا اس سے کیا اختلاف ہوا خب نہیں جانتے اس بیچارے نے تو ہمیں ان غنڈے بندماشوں سے بچایا ہے جو ہمیں قتل کرنے آئے تھے لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے پنچائت ہے تھانا کا چہری ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اتیار اٹھا کر تباہی مچانا شروع کر دو ایک دوسری شخص نے سردار نور حیات کی تائید کرتے ہوئے کہا تب ہی اس افسر نے مہنے پر پہلو بدل دو کہا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے یہ پچھلی باتیں کریں گے تو بات طول پکڑے گی اس وقت جو کرنا ہے اس پر بات ہونی چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو جائے کوئی کسی کو کچھ نہ کہے کوئی لڑائی نہ ہو کوئی جھگڑا نہ ہو یہی دو ٹوک بات ہے افسر نے مہنے بات کہہ دی تو سردار نور حیات نے میری طرح دیکھا اور روپ سے پوچھا خوابائی نوجوان کیا کہتی ہو تم مجھے کچھ کہنا نہیں تم لوگوں سے پوچھنا ہے میں نے سکون سے کہا کیا پوچھنا ہے سردار نور حیات نے خیرے سے کہا کیا امن کی یہ ذمہ داری صرف مجھ پر آئید ہوتی ہے تور کیا جب سے تم یہاں آئے ہو ایک فساد کھڑا ہو کیا ہے کتنے لوگ مر گئے ہیں اس میں تمہارا نہیں تو اور کس کا قصور ہے سردار نے دبے دبے حصے سے کہا تو میں نے مسکورات ہوئے کہا تمہارا قصور ہے سردار تم جو ہنڈے بندماشوں قاتلوں اشتہاریوں کے ساتھ ساتھ بارڈر پار کے ایجنٹوں کو پناہ دیتے ہو ان کی پشت پناہی کرتے ہو کیا اس سے امن ہوتا یا تمہارے کالے دھندے چلتے ہیں بکواز کر رہے ہو تم ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نے ہتے سے اکڑت ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس کے ہم نوہ اونچی اونچی آواز میں بودھنے لگے میں سب کی خاموشی سے سنتا رہا وہ کہہ چکے تو میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو سردار کیا ثبوت کی پٹاری کھولنا پڑے گی یار چھوڑو اس بات کو مدے کی بات کرو افسر نے کہا اصلی بات اگر امن قائم کرنا ہے تو بولو کیا کرنا ہوگا میں نے پوچھا تم اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو تم نے میرن شاہ کا قتل کیا ہے سردار نے تیزی سے کہا اس کے علاوہ ہر بندے کو خون معاف ہے میں نے پوچھا نہیں معاف کیوں جو مجرم ہوگا اسے پکڑا جائے گا اس نے تیزی ہی سے جواب دیا تم اٹھے رہے ہوئے لہج میں بولا تو سردار جی پہلے خود کو قانون کے حوالے کرو اسلحہ منشاعت اسمگل کرنے ایجنٹوں کو پناہ دینے اور وہ قتل جس پر تم پکڑے نہیں گئے آؤ ہم دونوں ہی خود کو قانون کے خوالے کرتے ہیں یار جو ہو گیا سو ہو گیا افسر نے جنجلاتے ہوئے لہج میں کہا پھر لمحہ بھر رکھ کر بولا سردار جی ہم سب جانتے ہیں کون کیا ہے سیدھی بات کریں اب کیا چاہتے ہیں کچھ ماننا پڑے گا تو کچھ منوانا ہوگا چلو تم ہی کوئی فیصلہ کرو سردار نور حیات نے کہا اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ جس تمتراک سے آیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا میں جانتا تھا کہ اب اس بیعزتی کا وہ بدلہ کیسے لے گا مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی میں خود چاہتا تھا کہ وہ میری طرف مو کرے تب یہ افسر نے میری طرف رخ کر کے پوچھا تم بتاؤ یار تم کیا چاہتے ہو کوئی بھی کسی پر حملہ نہ کرے میں نے سکون سے کہا تم جو پیروزہ مائی کے قتل کا ارادہ لیے پھرتے ہو وہ ختم ہے نا اب اسے کچھ نہیں کہو گے اس نے پوچھا اگر وہ روحی میں نہیں آتی تو میرا ارادہ ختم سمچھو میں نے کہا اس کی کیا زمانت ہے سردار نے تیزی سے پوچھا اور اس کی کیا زمانت ہے کہ وہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گی یا کروائے گی نہیں یا روحی نہیں آئے گی میں نے پوچھا اس کی زمانت میں دیتا ہوں اس سردار نے کہا تمہاری زمانت قبول نہیں سردار تم خود پارٹی ہو میں نے کہا تم کس پر مطمئن ہوگے افسر نے پوچھا اگر تم سب میرا اتمنان چاہتے ہو اور اگر یہاں مستقل امن چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے میرے پاس میں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ کیا افسر نے پوچھا پھر روزہ اپنی یہاں روحی کی ساری جائداز سے دست بردار ہو جائے نہ اس کا یہاں کچھ ہوگا اور نہ وہ یہاں آئے گی میں نے حتمی انداز میں کہا تو سب میری طرف دیکھنے لگے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ سردار نور حیات جتنا مرضی پیروزہ کا خیر خواہ ہو اس کی رہا سے ایک بہت بڑا حریف صاف ہو رہا تھا میرے توقع کے مطابق وہ بولا اس کے عوض تم کیا زمارنٹوں کے میں خود کو قانون کے حوالے کر دوں گا میں نے اتمنان سے کہا تو سب نے میری طرف دیکھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو ڈن ہو گیا افسر نے بھی حتمی انداز میں کہا لیکن یہ تو پوچھو وہ دستبردار کیسی ہوگی ایک شخص نے پوچھا ہاں یہ بتاؤ افسر نے میری طرف دیکھ کر پوچھا وہ اپنی ساری جائدات اپنی ہی نوکرانی ساوری کے نام کر دیکھی یہ کہہ کر میں نے سب کا رد عمل دیکھا پھر سکون سے بولا آپ جس دن یہ کاغذات لے کر آ جاؤ گے میں اسی دن آپ کے ساتھ چل دوں گا چاہے حد کری لگانا یا نہ لگانا افسر نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں پھر روزہ مائی سے پوچھنوں سردار نور حیات نے سوچتے ہوئے کہا تو میں نے افسر کی طرف دیکھ کر پوچھا اگر وہ نہ مانی تو پھر میرا خیال ہے قانون کو حرکت میں آنا ہوگا جو بھی اس کی زد میں آئے گا وہ پکڑا جائے گا افسر نے حتمی لہج میں کہا بلکل میں بھی گرفتاری دے دوں گا اگر وہ گھنڈے قاتل ایجنٹ بھی گرفتار ہوں گے ان کی پشت پناہی کرنے والے بھی میں نے سخت انداز میں کہا تو سردار نور حیات نے میری طرف غور سے دیکھا ہاں یہ تو ہوگا چاہے وہ کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو افسر نے کہا مزید کوئی بات میں نے پوچھا نہیں تم جا سکتے ہو اس نے بتانے سے کہا تو میں اٹھ کر چچسائیں کے گھر کی طرف چل دیا ساوری بیچینی سے میرا انتظار کر رہی تھی اس نے گوپے میں ہونے والی پنچائت کے بارے میں پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا تب وہ حیرت سے بولی پیروزہ کی یہاں کون سی جائداد ہے یہاں تو کسی کی بھی جائداد نہیں سرکاری ارازی ہے جس کا قبضہ ہو وہ اسی کی ملکیت وہ تو فوراں ہاں کر دیکھی پہلے بھی اسے کون سا کچھ چاہیے تھا وہ سب چھوڑ کر جا رہی ہے مجھے سب معلوم ہے سابری میں صرف سردار نور حیات کو یہ جتانا چاہتا ہوں کس کا بھی یہاں کچھ نہیں میں جب چاہے اسے چھین لوں چچمنٹ چھپائے بیٹھائے میں نے کہا تو ساوری مجھے دیکھتے رہ گئی پھر الچے ہوئے انداز میں بولی مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا وہ اگر اہاں کہہ دیتی ہے تو تم گرفتار یہی تو بات ہے نہ جائداد کے کاغذات ہوں گے نہ وہ اس سے کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ تمہارا ہے ساوری اب تم یہاں رہو میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں الچن پھیل گئی تھی شام ڈھل رہی تھی جب ہم بستی چراغ شاہ کی طرف چل پڑے اس بار ہمارے ساتھ کچھ نوجوان بھی تھے شوہب اور جہانگیر سب کے لیے دمبے کی سجی بنا رہے تھے سامل بھی ان کے پاس تھا رات کا کھانا کھا کر میچت پر چلا گیا تھا دن بھر سب نے سیکیورٹی کی طور پر ہر شے کو دیکھا بھالا تھا کسی بھی متوقع حملے کے لیے ہم سب پوری طرح تیار تھے شد پر ملکجہ اندھیرہ تھا ہر طرف سندھاٹا تھا کچھ دیر بعد سابری میرے پاس آگئے